پانچ چھے کے درمیان کا جو ٹائم تھا وہاں سے میں ٹے بال کلتا تھا میرے ابو مزدوری کرتے تھے مثلا کبھی لکڑیوں کا کام ہو گیا یا اس طرح کے مزدوری کا زیادہ تار بائی بھی سارے مزدوری کرتے میرے میں مزدوری بھی زیادہ کرتا تھا مثلا بٹے میں ان ٹے لادنا اس طرح کا کام کرتا تھا مثلا جو بھی مزدوری کے لیے مل جاتا تھا تو اچانک ہی وہاں پہ گرونڈ میں ہمارے ٹے بال ہو رہی تھی ان کو دیکھتا تھا اوپر سے کہ یار یہ کھیل رہے ہیں میں بھی کھیل سکتا ہوں تو اچانک ہی وہاں پہ گیا گرونڈ میں تو ان کو میں نے بولا کہ یار میں بھی کھیلوں گا ٹے بال تو میں نے وہاں انہوں نے آور دیا تو ایک آور میں میں نے بارہ وائٹیاں کر دی مثلا سٹائل سے کر رہا تھا ملنگا سٹائل سے ایک ادھر جا رہی تھی ایک ادھر جا رہی تھی تو وہاں پہ ایک لڑکا تو اس نے بتایا آپ کرتے رو انشاءاللہ دوسرے دن ٹھیک ہو جاؤ گا دوسرے دن آئے میری ایک وائٹ بھی نہیں ہوئی تو وہاں سے مجھے شوک بڑھنا شروع آگیا کہ میں فاسٹ بالر بن سکتا ہوں میرے ذہن میں بھی نہیں تھا یار کہ میں اتنا اوپر لیول پہ کھیلوں گا مگر یہ تھا کہ میرا جنون کافی تھا کرکٹ سے میں اتنا پیار کرتا تھا کرکٹ سے بیمار بھی ہوتا تھا میں اسی بیماری میں کھیلتا تھا جب میں مدرسے میں جاتا تھا نا تو استادوں کا کہتا یار بیمار ہوں آج انہوں نے چھٹی دے دی گھر پہ چلا گیا تو اثر کا جو ٹائم ہوتا تھا نا تو میں چپ کے چلا جاتا تھا ہوتا بیمار تھا مگر میں چلا جاتا تھا تو وہ استاد دیکھتے ہیں یار زمان تو بیمار تھا ابھی گرونڈ میں میچ کھیل رہا ہے تو کافی پیار تھا کرکٹ سے تو اسی طرح کھیلتا رہا کھیلتا رہا اچانک ہمارے ایک میرپور میں بھائی تھے انہوں نے کہا یار کہ زمان ٹرائل ہو رہا ہے میرپور میں تو انڈر سکسٹین کے آپ ٹرائل دو شاید آپ تیز ہو ٹی بال میں شاید آپ سلیکٹ ہو جاؤ تو میں نے ٹرائل دیئے تو الحمدللہ سلیکٹ ہوا میں بہت خوش ہوا کیونکہ شروع سے فیملی والے کو سپورٹ نہیں تھی اتنی وہ تو اسی طرح فیملی کو بھی کہنا کہ یار ہمیں سپورٹ کرو ہمیں اجازت دو ٹرائل کے لئے تو ایک مہینہ تو ایسا چلتا رہا کہ یار گھر سے کیسے اجاد ملے گی کیونکہ بھائی مجھے مدرسے سے چپا کے لے کے جاتا تھا یار زمان آؤ آپ میں ٹیلنٹ ہے آپ کچھ کر سکتے ہو تو اسی طرح چپ چپ کے جاتا تھا ٹرائل دیتا تھا دوسرے دن پھر چپ کے جانا تو کافی مشکل کام تھا تو پھر میں نے ٹرائل دیئے سلیکٹ ہوا پھر میں نے اے جے کے سے کھیلا انڈر سکسٹین وہاں سے میں نے پرفارم کیا پھر پاکستان انڈر سکسٹین میں نام آیا تو الحمدللہ اسٹریلیا کا ٹور کیا وہاں پہ سب سے زیادہ بکٹیں لی تو واپسی پہ آیا تو اپنی محنت شروع کیا الحمدللہ تو اسی طرح کافی لمبا کرے رہا کرکٹ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اگر کرکٹ نہ ہوتی تو شاید میں اپنے گھر کے لئے کچھ بھی نہ کر سکا تو کرکٹ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے تو اسی سے میری وہ جو روزی تھی وہ ڈبل ہونی شروع ہو گیا تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کیونکہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے محنت کرتا ہے کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں انڈر نائنٹین آوریج ہوا تھا تو میں نے کہا یار بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ گھر والے بھی سپورٹ اتنا نہیں کرتے تھے تو روتا تھا کافی میں رہا کرتا تھا بتانا نہیں چاہیے بیسے تو میں نے کہا یار محنت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو محنت کرتا ہے اس کا پل ضرور ملتا ہے تو میں نے اس کو ذہن میں لیا تو الحمدللہ اسی کو کنٹینیو رکھا تو الحمدللہ کیا گیا جب میں سلیکٹ ہوا تو انہوں نے پھر تھوڑا جکا یار لڑکا کچھ کر سکتا ہے تو انہوں نے بھی کچھ فیملی سے پوچھ کر رشداروں سے پوچھ کر کہ یار زمان اس طرح کے کاموں میں جا رہا ہے تو ہمارے ایک بھائی ہوتے تھے یہاں پہ اسلامباد میں تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو سب سے بڑی بات ہے کیونکہ اگر اگے چلا گیا تو آپ کے گھر اپنے علاقے اپنے ملک سب کا نام روشن کرے گئے جب پہلا پی ایس ال کیل ہوں وہاں پہ میں نے پرفارم کیا بیسٹ امرجنگ پلئر آیا تو میں نے سوچا یار میں پاکستان ٹیم کے لئے کھیل سکتا ہوں مجھے اور بھی زیادہ محنت کرنی پڑے گی وہاں سے مجھے لگا کہ یار نیکسٹ انشاءاللہ اور ڈومیسٹک میچہ پر فارم کروں انشاءاللہ کیونکہ میرا ایک گول تھا یار میں پاکستان کے لئے کلوں گا وہ گول الحمدللہ جی پورا ہوگے میرا یہی گول تھا ہمیشہ یار میں اوپر لیول پہ کلوں پاکستان کا نام روشن کروں اور جتنا بھی اگر اپنے علاقے میں کوئی اکیڈمی بنا لوں تاکہ آنے والے بچوں کو بھی کلنے کا کوئی محطہ